ترکی کے ہمارے عاشقان رسول عمیل سنت کے یہاں مکانہ علی شان ہے بیت البکلی وہاں پر ان کی حاضری ہوئی تھی اور وہاں پر انہوں نے عمیل سنت کو جو وہاں اگر ٹوپی بینی دی نا تو وہ ٹوپی عمیل سنت کو انہوں نے دی تھی اس کیا یہ آپ ٹوپی منظر دکھاتا ترکی تو عاشقان رسول کا مول گئے جب حرمین تیبین میں ان کی شدمت تھی تو نظام ہی کچھ اور تھا کیا آپ کبھی ترکی گئے ہیں ابھی تک تو نہیں گیا جانے کا دل تو بہت کرتا ہے جب سے سنا استمبول میں وہ ٹوپ کوپی میوزیوم ہے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی استعمال شدہ وہاں اسی اسی مطلب نعمتیں ان کی زیارت کو تو یہ بہت پہلے سے میری خواہش ہے دعوت اسلامی کے بھی پہلے سے لیکن اپنی وصفیٰ کے اپنی تو اس وقت وخیر کوئی اسی ترکی بھی نہیں تھی کہ میں جا سکوں اب جا تو سکتا ہوں تو اب یہ کہ صحت اور دیگر عواریز رکاوٹیں بن رہے ہیں اللہ چاہے کہ تو حاضری ہو جائے گی انشاءاللہ وہ مزار آتے ہیں صحابہ اکرام کے مزار آتے ہیں ان کے عشقی رسول سے میں بڑا متاثر ہوں ان کے کیونکہ ان لوگوں نے جو کام کیا مسجد نبوی میں تو یہ ان کی جو تاریخ بڑھتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے کہ ایک ایک پتھر مدینہ چلی کے باہر جا کے یہ لوگ اس کی تراشتے تھے اس کی کٹنگ کرنا اور اس کو ڈیزائننگ کرنا یہ وہ تھوڑی سے اور آواز سے یعنی مدینہ میں آواز نہیں ہونی چاہیے کہ پیارے آقا کو ہمارے تکلیف نہ ہو جائے اتنی یہ لوگ اتیاد کرتے تھے اور سارے کام کرنے والے حفاظ کرام حافظ اس طرح انہوں نے جو عدب سے کیا اور وہاں گھر تھوڑی وہ ٹک ٹک کرنی پڑتی تھی نا سیٹ کرنے کے لئے وہ سلیپ بغیرہ تو وہ ربڑ کیے تھوڑیوں سے یہ کرتے دے کہ سرکار کو آواز نہ جائے اور اب تو ہیوی ہیوی مشینیں چل رہی ہیں تو اس لیے ہیوی مشینیں چل رہی ہیں کہ اللہ کی بس پناہ میں کسی کو کیل نہیں ٹھوکنے دیتی تھی وہ دروازے بنانا وہ ٹھوک ٹھاک نہیں کرنے دیتی تھی میرا آقا سوئے میں ان کو تکلیف ہوگی یہ عرام فرما کیا عدد تھا